بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہاب الدین گوری سے کہا گیا کہ کاش آپ کے بیٹے ہوتے جو آپ کی سلطنت کے وارث ہوتے تو گوری نے اپنے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اپنے ان بیٹوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ میری سلطنت کو عروج تک پہنچائیں گے اور ہوا بھی ایسے ہی بارہ سو چھے عیسوی میں کتب و دین ایوک سے شروع ہونے والی مملوک سلطنت نے ایسے احسن انداز سے امور سلطنت سارا انجام دیئے کہ قیامت تک کے لیے دنیا کے بہترین حکمرانوں میں اپنا نام درج کروا لیا مملوک سلطنت کے نامی گرامی حکمرانوں میں کتب و دین ایوک شمس و دین التمش رضیہ سلطان ناصر و دین محمود اور گیاس و دین بلبل شامل ہیں مملوک حکمرانوں نے نہ صرف عدل و انصاف کا بول بالا کیا ملک میں امن و امان کو قائم رکھا بلکہ چنگیزی یلگار کو بھی روکے رکھا اور تاتاریوں کے ہر حملے کو پسپا کیا بارہ سو چھے اسوی میں قائم ہونے باری مملوک سلطنت موزو دین کے اقباد کی وفات پر بارہ سو نبی اسوی میں اپنے انجام کو پہنچی اور دہلی کا تاج جلال و دین فیروز کھلجی کے سر پر سج گیا میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطنتین دہلی سیریز بارہ سو چھے اسوی میں گیا سو دین بلبل کی وفات کے بعد اس کا پوتا اور بغرا خان کا بیٹا موزو دین کے اقباد تخت نشین ہوا تخت نشینی کے وقت کے اقباد نفیس طبیعت کا مالک اور خوبصورت اٹھارہ سالہ نوجوان تھا جس میں عالی اخلاق کی تمام سوسیت پائی جاتی تھی محذب اور بہترین اساتذہ چوبیس گھنٹے اس کی نگرانی میں لگ رہتے لیکن جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا تو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا چڑھتی ہوئی جوانی حسن و جمال اور حکمرانی کی طاقت نے اپنا رنگ دکھایا اور کے بعد ایک ذمہ دار نوجوان سے ایک نفس پرست عیاش بن گیا بادشاہ کی دیکھا دیکھیں رعایہ میں بھی شراب نوشی عام ہو گئی گوئیوں اور عیش پرستوں کے وقت کا ستارہ بلند ہو گیا راگ رنگ اور گانا بجانا عام ہو گیا اور عمرہ سے لے کر عامت الناس تک سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شراب کا سلاب آ گیا ہو جس میں ہر کوئی گرک ہو کر مدبوش ہو گیا ہو دریائے جمنا کے کنارے کے لوکری کے مقام پر ایک شاندار محال تعمیر ہوا اور بادشاہ، میکشوں، غزل خوانوں، تبلہ نوازوں، رکاسوں اور گوئیوں کے ہمراہ اس محال میں چلا گیا اور عیاشی کے لیے خزانوں کے موقع کھول دیئے ملک نظام الدین، وکیل سلطنت کے عہدے پر فائز ہوا اور ملک کے سفید و سیاہ کا مالک ہو گیا بادشاہ کے محال کے اردگید، عمرہ کے محال بھی تعمیر ہو گئے اور سب کے دن عید اور راتیں شب برات ہو گئیں مساجد اور خانکاہیں ویران ہو گئیں جبکہ شراب کی قیمت دس گناہ بڑھ گئی گوئیے عام لوگوں کے لیے نایاب ہو گئے وکیل سلطنت، ملک نظام خان کے دل میں خود مختاری کا شوق پیدا ہوا اور اس نے عمرہ کو ساتھ ملا کر اپنا عصر و رسول پڑھانا شروع کر دیا بگڑے ہوئے حالات دیکھ کر بلبن کا نوازہ اور خان شہید کا بیٹا کے خسرو غزنی کے حاکم تیمور خان سے مدد کا تلبگار ہوا جب امداد نہ ملی تو کے خسرو کے اکباد سے معافی کا تلبگار ہوا کے اکباد نے خط کے ذریعے معافی قبول کرنے کا پیغام بجبایا اور کے خسرو کو اپنے پاس بلوایا لیکن ساتھ ہی نظام الملک کو کے خسرو کے قتل کا پروانہ جاری کا دیا جس نے کے خسرو کو راستے میں ہی قتل کر دیا ملک نظام نے آہستہ آہستہ کے اکباد کے مخلص عمرہ کو قتل کرنا شروع کر دیا جس سے سب کے دلوں پر اس کا روپ بیٹھ گیا اور اس کی شان و شوقت میں اضافہ ہوا اسی دوران منگولوں نے لاہور پر حملہ کر دیا لیکن کیقباد کے لشکر نے منگولوں کو زبردش شکست سے دوچار کیا نظام الملک نے بلبن کے دور کے تمام ترکی عمرہ بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیئے اور اپنے تمام حریفوں کا خاتمہ کر کے پورے ملک کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی نظام الدین کی بیوی بادشاہ کی مو بولی ماں بن کر پورے محل پر چھا گئی اور ان درون خانہ حکومت کرنے لگی اگر ککباد کو کوئی نظام الدین کے بارے میں کچھ کہتا تو بادشاہ نظام الدین کو بتا دیتا جو مطلقہ شخص کو قتل کروا دیتا اس طرح آہستہ آہستہ بادشاہ کا محل بیران ہو گیا اور تمام رونکیں نظام الملک کے محل میں منتقل ہو گئی امیر الامرہ ملک فخر الدین نے اپنے رتیجے نظام الملک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا جاب بگرا خان نے اپنے بیٹے کی ایک بات کو نظام الملک کے ہاتھوں کھلونا بانتے ہوئے دیکھا تو لشکر لے کر دھیلی کی طرف چال دیا دونوں لشکر آبِ صد کے مقام پر آمنے سامنے آئے لیکن جنگ ہونے کی بجائے باپ اور بیٹے کی محبت غالب آگئی اور کے ایک بعد نے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا باپ اور بیٹے کی محبت امیز ملاقاتوں کا یہ زلطہ کئی روز تک چلتا رہا جس کا تذکرہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن السعادین میں کیا ہے باتوں باتوں میں باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ بیٹا میں دھیلی اور لکنوتی دونوں حکومتوں کو زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تم اگر اس زوال پذیری سے بچنا چاہتے ہو تو میری چار نصیتوں پر عمل کرو نمبر ایک اپنی صحت اور جان کا خیار رکھو نمبر دو اپنے امیروں کی خون ریزی سے اجتناب کرو اور تجربہ کار وزیروں میں سے دو مزید وزیروں کو اپنا شریک کار بلو نمبر تین اگر کوئی راز پولنا منظور ہو تو چاروں بزراء کے سامنے پولو کسی ایک پر کبھی مت پولنا نمبر چار نماز روزے اور شریعت متحرہ کا پپند ہو جاؤ صاحب کے سامنے یہ نصیتیں کرنے کے بعد باب نے بیٹے کے کان میں سرگوشی کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے نظام الملک کو قتل کر دو اس کے بعد ایک بعد نے زہد و تقوی والا راستہ اپنایا لیکن وہ زیادہ دیر تک اس پر قیم نہ رہ سکا اور جذبہ حسن پرستی غالب آگیا اور کہ ایک بعد اسی پہلے والے راستے پر لوٹ گیا لیکن کسرت میں نوشی اور خوبصورت حسینہوں کی صحبت کہ ایک بعد کے حسن اور اس کی صحت کو کھا گئی اور بادشاہ کمزور اور نحیف ہو کر بستر مرک تک جا پہنچا اسی عالم میں اسے دوبارہ اپنے باپ کی نصیفتیں یاد آنے لگیں اور اس نے ملک نظام الدین کا خاتمہ ضروری سمجھا لیکن جب کسی مناسب طریقے سے کامیاب نہ ہوا تو غصے سے کام لینے لگا لیکن پھر جلد ہی عمراء کے تعاون سے نظام الملک کو زہر دے کر خلاق کر دیا بادشاہ کا مرض جب بڑا تو وہ لقوہ اور فالج کی صورت اختیار کر گیا اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہا ان حالات میں بادشاہ کے تین سالہ بیٹے کیومرس کو سلطان شمس الدین کا خطاب دے کا تخت نشین کر دیا گیا اب شاہی عمراء دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے پہلا خلجی گروہ جن کا روح روان جلال الدین فروز تھا اور دوسرا ترکی گروہ جو ملک اعتمر سرخہ کے زیرے اثر تھا عمراء کے آپس کے اختلافات کی بنا پر اب ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوا اور فتنہ و فساد عام ہو گئے جلال الدین فروز کے گروہ نے ملک اعتمر سرخہ کو قتل کیا اور کیومرس کو گرفتار کر لیا جلال الدین فروز کے حکم سے وہ ترک بچے جن کے والدین کو ککباد نے قتل کروایا تھا کہ لوکری کے محل کی طرف بڑھے اور ککباد کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دریائے جمنا میں بہا آئے جلال الدین فروز نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور دہلی کا تخت نشین ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دہلی کا تخت گوھر کے ترکی نزاد گلاموں کے ہاتھوں سے نکل کر خلجیوں کے پاس چلا گیا ککباد کی موت بارہ سو نبی اسفی میں ہوئی موسیقی